ناظرین شاید آپ جانتے ہوں کہ دوہزار سترہ کی ریپورٹ کے مطابق ناروے کا شمار نہ صرف دنیا کے خوشحال ترین ممالک میں ہوتا ہے بلکہ یہ مطمئن زندگی گزارنے والے باشندوں کا دنیا میں دوسرا بڑا ملک ہے جن کے مطابق وہ ہر روز منفی سے کہیں زیادہ مصبت تجربات سے گزرتے ہیں خوشحالی کے علاوہ یہ ملک خوبصورت میدانی علاقوں، پہاڑوں اور برفانی وادیوں کی بدولت بھی حسنِ ارزی کا حامل ہے ناظرینِ محترم، سبز وادیوں اور خوبصورت قدرتی مناظر کے حامل ملک ڈینمارک کو بھی ورڈ ہیپینس ریپورٹ کے مطابق دنیا میں تیسرا درجہ حاصل ہے جہاں پر نہ صرف بیروزگاری کی شرعہ نہ ہونے کے برابر ہے بلکہ اگر خوشحالی اور ترقی کی کنجی یعنی تعلیم پر نگاہ ڈالی جائے تو اس ملک میں لٹریسی ریٹ بھی سو فیصد کی قابل رشق سطح کو چھو رہا ہے اسی طرح سربلند پہاڑوں، خوبصورت جھیلوں اور برف پوش وادیوں کی سرزمین سوچزر لینڈ کے باسی بھی بہترین صحت، صحت مند ماحول اور قابل رشق احساسِ تحفظ کے ساتھ ساتھ مالی خوشحالی کی بدولت، اتمینان بخش زندگی کی تمام تر لذتوں سے لطف اٹھا رہے ہیں کینیڈا کا شمار بھی نہ صرف دنیا کے بڑے ممالک میں ہوتا ہے بلکہ ورلڈ ہیپینس ریپورٹ کے مطابق یہاں کے لوگوں کو بھی تمام تر خوشحالیوں کے ساتھ بہترین زندگی گزارنے کے مواقع حاصل ہیں اسے دنیا کا محفوظ ترین ملک ہونے کے ساتھ ساتھ بہترین تعلیمی نظام کی موجودگی میں اسی فیصد لٹریسی ریٹ کے ساتھ دنیا میں ایک اہم مقام حاصل ہے جہاں کے لوگ عموماً یہ کہتے ملتے ہیں کہ منفی کی بجائے مصبت سرگرمیاں زندگی کی خوبصورتی میں اضافے کا باعث بنتی ہیں خواتینوں حضرات نیدر لینڈ کا شمار بھی دنیا کے ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں کے باشندوں کی اکثریت اپنے بہترین معاشی حالات کی بدولت خوشحال اور خوشگوار زندگی کی لذتوں کی حامل ہے جبکہ سویڈن، فن لینڈ اور آسٹریلیا بھی دنیا کے خوشحال اور خوبصورت زندگی کے حامل ممالک کی فیرست میں نمائی ہیں ناظرین گرامی اسلامی دنیا کی پہلی نظریاتی مملکت خداداد کے بارے میں بھی اس حوالے سے اگرچہ کہنے کو بہت جی چاہتا ہے لیکن جہاں پر مائیں اپنے بچوں کی بھوک مٹانے کے لیے چناب میں چھلانگیں لگائیں جس ملک کے باسی بیماری کی بدولت ایڈیاں رگڑ رگڑ کر مر جائیں اور انہیں علاج کی سہولتیں میسر نہ ہو جہاں کی اکثریت، کرز اتارنے یا بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کرنے کے لیے اپنے گردے تک بیچنے پر مجبور ہوں جہاں پر زندگی کی دیگر نعمتیں تو کجا پینے کے لیے صاف پانی تک میسر نہ ہو اور عالم خودفریبی کی یہ کیفیت ہو کہ اس کے باوجود حکمران عوام سے اسے ایشین ٹائگر تسلیم کروانے پر بزد ہوں اور جہاں کے سادلو عوام نئے آنے والے عرباب سیاست کے اعزاز میں بھنگڑا ڈالنے کو ہی قومی فرائز کی انتہاز سمجھتے ہوں میں خوشحال اور مطمئن زندگی کا خواب سوائے خودفریبی کے اور کیا ہو سکتا ہے لیکن ناظرین ان سب قومی امراض سے صرف نظر کرتے ہوئے پاکستان آج بھی ہمارا محبوب ترین ملک اور گھر ہے